بھارت میں ان دنوں چناب کا موسم چل رہا ہے اور سیاسی پارہ ہائی ہے ہر سیاسی دل سوشل انجینئرنگ سے لے کر وعدوں کی لمبی لسٹ کے ساتھ متداتاؤں کے پاس جا رہے ہیں اور ستہ کی سیڑھی چڑھنے کی آس لگا رہے ہیں چناب کے موسم میں گارنٹی کی گونج جوروں سے سنائی دی رہی ہے لیکن نیتا ہو یا متداتا ہر کوئی آنے والے اس بڑے خطرے سے انجان ہے یہ خطرے کی گھنٹی فلحال بھارت سے قریب تین ہزار کلومیٹر دور روس میں بج رہی ہے روس جو بیتے دو سال تک یوکرین کے ساتھ جنگ میں ال جا رہا روس کا وہ ذکر آتے ہی سرد علاقوں کی تصبیریں اُبرتی ہیں لیکن حال ہی میں روس سے آ رہی خبریں سیلاو کی ہیں ایک ایسا سیلاو جو ستر سال کی سب سے بھی سڑ بار بتایا جا رہا ہے اس بار نے روس کی ایک لاکھ سے بھی زیادہ آوادی کو اپنی چپیٹ میں لے رکھا ہے بار کا پانی روسی بستیوں کو ہی نہیں بلکہ کجاکستان کے کئی علاقوں کو بھی اپنی چپیٹ میں لے رہا ہے اور روس اور کجاکستان کی یہ بار کیول دو دیسوں کا سنکٹ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کی آٹھ ارب کی آوادی کے لیے ایک خطرے کا الارم ہے اور لگ بھگ تین ہزار کلومیٹر دور بھارت کے لیے بھی ایک جتاونی ہے تو چلیے جانتے ہیں روس میں آئی بار کا بھارت پر کیا اثر پڑے گا روس اور کجاکستان میں آئی بار کو بھارت میں خطرے کی گھنٹی کیوں بتایا جا رہا ہے تو چلیے جانتے ہیں ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ چینل کو سبسکرائب کریں روس کے راشترپتی بلادی میر پوتین یوکرین یودھ کے ذریعے پوری دنیا کو چونکا سکتے ہیں لیکن روس پر آئی پراکرتک آپدہ کے سامنے اسہائے نظر آ رہے ہیں چودہ کروڑ کی آوادی والے روس کی ایک لاکھ سے بھی زیادہ آوادی بار کی چپیٹ میں آ چکی ہے یورال ندی میں پانی بڑھنے کے بعد روس اور کجاکستان کے کئی سہروں میں بار کا منجر ہے لاکھوں لوگ اپنا گھر چھوڑ کر سرکشت اسطان پر جا رہے ہیں لوگ پلائن کرنے پر مجبور ہیں دکشڑی یورال میں اورسٹ پر ایک ڈیم کے ٹوٹنے سے چاروں طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے اور بارس بھی لگاتار جا رہی ہے جس کے قارن پانی بڑھتا ہی جا رہا ہے روسی سہر کے اورن برگ کے کئی حصے ڈوب چکے ہیں حالات کچھ ایسے ہیں کہ روس اور کجاکستان میں کئی علاقوں میں اسٹیٹ امرجنسی کی گوشنا کر دی گئی ہے روس میں آئے اس سنکٹ کو بھارت میں بھی ایک سنکٹ بتایا جا رہا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں اس سے پہلے ذرا موسم ویبھا کی رپورٹ جان لیجئے جب دنیا کا سب سے بڑا لوگ تنتر چناؤی مہا سمر میں ہے تب سیاست کے پارے کے ساتھ ساتھ موسم کا پارا بھی چڑھتا جا رہا ہے اپریل کی شروعات سے ہی لو چلنا سٹارٹ ہو گئی ہے موسم ویبھا کا کہنا ہے کہ مئی جون میں تاپمان کا پارا ایوریج جادہ ہی رہے گا مدیہ پردیس راجستان اور چھتیس گڑ میں لو کے تھپیڑے ایک نئی پریشانی بننے والے ہیں موسم ویبھا کسی بھی علاقے میں لوگ کی گوشنہ تب کرتا ہے جب میدانی علاقوں کا تاپمان 40 ڈگری سیلسیس سے زیادہ بڑھتا ہے تٹیہ علاقوں میں 37 ڈگری اور پہاڑی علاقوں کا تاپمان 30 ڈگری سے زیادہ ہونے پر ہیٹ ویب کا رار دے دیا جاتا ہے موسم ویبھا کی بھوششواری بھارت کے کئی علاقوں میں گرمی کے ساتھ آردر طرح یعنی کی نمی کے حالات شامل نہیں کرتی جو دیش کے کئی علاقوں میں گرمی کو اور بھی بھیشڑ بنا دیتی ہے یعنی تاپمان تو کم ہوتا ہے لیکن نمی کے کاران گرمی ازہنی ہو جاتی ہے بیتے سال کا گراف دیکھیں تو دکشڑ بھارت، پوروی بھارت، مد بھارت اور اتر پششم بھارت کے کئی علاقے ترہی ترہی کر جاتی ہیں اور انہیں علاقوں میں ہے سب سے زیادہ آوادی اور لوگ سباکی 350 سیٹ ہیں انہی علاقوں کو کور کرتی ہیں اور اسی گرمی میں سیاسی پارا بھی ہائی ہے دیش میں پانچ سال کے لیے ستہ کس کو سوپنی ہے اس کا فیصلہ آپ سب ہی اپنے قیمتی ووٹ سے کریں گے لیکن چناوی موسم میں ہمارے اور دھرتی کے بھوستے کا سب سے بڑا مددہ ہے تو آتے ہیں اپنے اسی سوال پر آخر روس کی بار بھارت کی گرمی کو کیسے پرابت کرے گی یوروپ، امریکہ، بھارت سمیت کئی دیش دنیا میں گرمی کا کہر سہ رہے ہیں موسم کے موجودہ مزاز کی سب سے بڑی وجہ ہے ال نینو پربھاو یہ پربھاو بیتے دو سالوں سے جاری ہے ال نینو پربھاو ایک سامان موسمی گھٹنا ہے بھومد ریکھا کے قریب سمندر کے تاپمان کو ال نینو پربھاو بڑھاتا ہے ال نینو کے کارن سمندر کا تاپمان چار سے پانچ ڈگری بڑھ جاتا ہے اس کا اثر سمندر سے پہاڑوں کی برف باری تک کو پربھاویت کرتا ہے ال نینو سے بڑے تاپمان کے کارن پہاڑوں کی برف تیجی سے پگلنے لگتی ہے اور میدانی علاقوں میں انیمت باریس ہونے لگتی ہے روس کی یورال ندی یورال پربھت سرنکھلا سے نکلتی ہے جو یوریشین پلیٹ پر بڑھتی ہے اور آپ کو بتا دوں بھارتی ٹیکٹونک پلیٹ اور یوریشین پلیٹ کا ٹکراب چھے کروڑ سال پہلے ہوا تھا اس سے پہلے بھارت ایک آئیلینڈ یعنی کی ایک دویپ تھا جو چھے کروڑ سال پہلے یوریشیا سے ٹکرا گیا اور جب یہ دو زمینیں ایک ساتھ ٹکرائیں تو دنیا کی سب سے بڑی پروت سرنکھلا ہمالے کا نرمان ہوا اور اپنے اندر کئی رہشیوں کو سمیٹ لیا اس پر کئی سود کرتاؤں کا ماننا ہے کہ یورال سائی بیریائی بلوک ہمالے میں موسم پرورتن کے لیے مکہ وجہ ہیں یورال سائی بیریائی بلوک کے دوارہ ٹرگر کیے گئے اسامانے تھنڈ اور گرمی کے آدھار پر تاپمان بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے اور یہ ہمالے کے ویبن علاقوں میں بارس یا برف باری کے لیے بھی ذمہ دار ہے دکشڑ چین ساغر کے بیوادھوں یا سیاچین گلیسیر پر بھارت پاک کی تناتنی طبت پر چین کا قبضہ ہو یا کچھ تیوو کا ماملہ سب کے پیچھے پانی کے سروت کو سرکشد رکھنے کی لڑائی نظر آتی ہے جو بدلتے موسم کے کارن پہاڑوں سے لے کر میدان تک ایک گمبیر سنکٹ کے طور پر ابر رہی ہے پانی کے ساف ہونے سے لے کر کھیتوں کی سچائی تک اور بار کے پانی کو نینطرت کرنے والے باندھ موسم کے بدلتے مجاز نے سنکٹ کو اور بھی گہرا دیا ہے جلوائیو پروتن کا آقلن ہم پچھلے سال ہمالے میں ہوئی آپداؤں سے بھی کر سکتے ہیں چمو کسمیر کے امرنات میں بادل فٹنے چمولی بار کی تباہی ہمانچل میں آپدہ اور پوروطر کے کئی راجیوں میں بھوس کلن کی خبریں ہمیں چنوٹی دے رہی ہیں کوپر نکس کلائمیٹ چینج سرویس کی رپورٹ کے مطابق دوہزار چوبیس کی پہلی تماہی مارچ نے بڑھتے تاپمان کے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیئے اس سال مارچ کا اوسط تاپمان اٹھارہ سو پچاس سے انیس سو کے بیچ مارچ کے تاپمان میں درج اوسط تاپمان سے ون پوائنٹ سکس ایٹ ڈگری سیلسیز زیادہ رہا ویسویک اس طر پر مارچ دوہزار چوبیس میں ہوا کا تاپمان چودہ پوائنٹ چودہ ڈگری سیلسیز درج کیا گیا جو انیس سو کیانویسے دوہزار بیس تک مارچ میں درج تاپمان کا پوائنٹ سیون تھری ڈگری سیلسیز زیادہ آئے بڑھتے تاپمان کے آنکڑے یہ بتاتے ہیں کہ ہماری دھرتی تیجی سے گرم ہو رہی ہے جس کا اثر پوری دنیا محسوس کر رہی ہے اور بڑھتے تاپمان کی یہی رفتار رہی تو آنے والا بھویس سے اور بھی بھی بھیا ہوا ہوگا ویگیانکوں کی معنی تو سمدری ستیہ کا تاپمان میں آیا ایک ڈگری کا پریورتن مچھلی پکڑنے کی سمبھابنا کو نو فیس دی تک کم کر دے گا اور یہی اثر ہمارے کھان پان پر بھی پڑے گا آئی سی اے آر کی ریپورٹ کے انصار دوہزار پندرہ میں ایک ڈگری تاپمان کے بڑھنے پر گہوں کا اتپادن چار سے پانچ میٹرک ٹن کم ہو جاتا ہے دیس جو پانچ ٹریلین کی ایکنومی اور دوہزار سیتالیس تک دکسد بھارت کا سپنا دیکھ رہا ہے ایسے وقت میں جلوائیو پرورتن سب سے بڑی چنوٹی ہے خاص کر اس کا اثر سب سے زیادہ کرسی اتپادن پر ہوگا جلوائیو پرورتن کے کارن گرم لہروں کی تیورتہ ناکیول پسووں کو بلکہ ان کی پرجنن چھمتاؤں اور دگد اتپادن کو بھی پرہاویت کرتی ہے بڑی آبادی اور اورجا خپت میں بھارت لگاتار تیجی لا رہا ہے اسی کڑی میں بھارت انٹرنیشنل سور اورجا میسن کی اگوائی کر رہا ہے دوہزار تیجی میں بھارت نے نیشنل سولر گرین ہائیڈروجن میسن کی شروعات کی پی ایم سولر یوجنا کے ذریعے الیکٹرک بجلی کی خپت کو کم کرنا ہے اور دوہزار ستر تک بھارت کا لکشک کارون کی خپت کو کم کرنا ہے ویڈیو کو یہی پر سماپت کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جائیے اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں تاکہ ان کو بھی آنے والے خطروں کی جانکاری ملے کیونکہ یہ خطرے کسی ویجاعت دھرم لنگ چھیتر کا کوئی بھیدواب نہیں کرتے اس کا اثر پوری دنیا پر پڑھ سکتا ہے تو ملتے ہیں ایک اور اپیسوڈ میں تب تک کے لیے ٹیک کیا